مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو راوی ہیں کہتے ہیں قیامت کے دن تو غور سے سنیے گا قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو مجھے پوچھ میری عیادت کے لیے نہیں آیا قیامت میں اللہ فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا وہ بندہ عرص کرے گا مولا تو تو رب العالمین ہے سب کو شفا دینے والا ہے میں بھلا تیری عیادت کو کیسے آ سکتا ہوں تو تو سب کو شفا دینے والا ہے بیماری کا تسے کیا تعلق اب میرے رب کا جواب سمیئے رب عرص فرمائے گا اے بندے میرا فلاں بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو اس کے پاس مجھے پا لیتا ہے اب پتہ چلا کہاں اللہ ملتا ہے اب پتہ چلا اللہ کہاں ملتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے یہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو اللہ عز و جل فرمائے گا قیامت کے دین کہ اس کے قریب تم مجھے پا لیتا پتہ چلا بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو بیمار پر تم احسان نہیں کر رہے اس بیمار کے پاس پہنچ کر تم اللہ کو پا لیا کرتے ہو اگر میں بیمار کی مزاج پرسش کی فضیلت بیان کروں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی فرمایا گیا حدیث شریف کے اندر کہ جب آدمی قدم اٹھاتا ہے اور بیمار کے پاس جہاں پہنچا کہ وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا یعنی مزاج پرسش کرنے والا جب کسی مریض کے پاس پہنچا تو وہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا اللہ کی رحمت اسے گیر لیتی ہے اور جب وہ مل کر کے اٹھ کر کے نکلا اور جتنے قدم وہ چلا تھا گویا اللہ کی رحمت کے سمندر میں وہ نہاتے ہوئے چل رہا ہے یہ ہے بیمار کی مزاج پرسش اب ذرا ہماری سوچ دیکھئے ہم لوگوں کی سوچ یہ ہے بیمار کس کیٹیگری کا ہے غریب ہے مالدار ہے عہددار ہے کس کیٹیگری کا ہے جیسی کیٹیگری ہوتی ہے ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں لیکن اگر بیمار کوئی غریب مسلمان پروز کا ہے دیکھا جائے گا بعد میں ٹھیک ہے بعد میں اطلاع ملتی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا غریب بیمار کی عیادت کے لیے ہم نہیں جاتے ہیں ہم سرمائے دار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں عہدے دار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس کی مزاج پرسش کی فکر کرتے ہیں یہ ہماری سیچویشن ہے اور مجھے یہاں حضور مفتی آزمہیند علیہ رحمہ کا ایک واقعہ یاد آ رہے ہیں اللہ اکبر یہ وہ تھے جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے سرکار حضور مفتی آزمہیند علیہ رحمت ورزوان کو کسی نے آ کر بتایا کہ حضور فلا شخص بیمارے ذرا وہ چاہتا ہے کہ آپ چل کر کے اسے دم کر دیں غریب انسان آپ نماز پڑھ کر مزی سے نکلے رکشہ موجود تھی رکشہ پر سوار ہوئے اتنے میں آ کر کسی نے اطلاع دی کہ گورنر یوپی کا آپ سے ملنے آ رہا ہے حضور آپ رک جائیں وہ اسٹیشن تک پہنچ چکا ہے ملنے آ رہا ہے اب جواب سنیے فرماتے جو قدم نبی کی سنت کے لیے اٹھ چکے ہیں وہ پلٹ کر واپس نہیں جائے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ خدا کہاں ملے گا وہاں نہیں ملے گا جو آ رہا تھا وہاں ملے گا جو مریض موجود ہے ہمارا حال یہ ہے کہ مال کہاں ملے گا اس کی فکر ہے خدا کہاں ملے گا اس کی فکر نہیں اس کی رحمت کہاں ملے گی اس کی فکر نہیں ہمارے تعلقات بھی تو اسی قسم کے ہوتے ہیں تعلقات بھی دیسی قسم کے ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کو واجب فرمایا ہے ایک مومن کا حق فرمایا ہے کہ اگر کوئی مومن مریض ہو جائے اس مومن کی عیادت کے لیے جانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا حق ہے کہ اس کی عیادت کرو اب یہ تفشیلی موضوع ہے کہ کس وقت جانا یہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے کتنے دنوں کے بعد جانا یہ بھی موجود ہے کتنی دیر مریض کے پاس بیٹھنا یہ بھی موجود ہے گھر سے کیسے نکلنا یہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے ساری چیزیں موجود ہیں حدیث شریف کے اندر اور ہر ایک کی جدہ گانا فضیلت بھی موجود ہے تو ایک تو آپ نے سنا کہ مریض کی عیادت کو اب یہاں چھوڑا سا اور ایکسپلین کروں تو بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی آپ بڑے ہیں سوسائٹی کے بڑے ہیں چاہے دولت کے اعتبار سے چاہے علم کے اعتبار سے چاہے عہدے کے اعتبار سے چاہے مقام کے اعتبار سے بڑے ہیں آپ اور جھوپر پٹی کے اندر رہنے والے ایک مسلمان کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی کہ وہ بیمار ہے آپ نے اپنا عہدہ نہیں دیکھا اس کی عیادت کو اپنی شان کے خلاف نہیں دیکھا آپ نے اپنا سرمایہ نہیں دیکھا میں اتنا بڑا مالدار اور میرے نوکر کی طبیعت پوچھنے کے لئے جاؤں یہ کچھ آپ نے نہیں دیکھا میں سائیکولوجیکل بات کرنا ہوں اور آپ اپنی مرسیڈیز کے اندر نکلے اس غریب کے علاقے میں پہنچے اور جا کر کے اس کے دروازے پر آپ نے دستک دی اور پھر گھر والوں نے دروازہ کھولا آپ کو دیکھا اور مریض کی نظر آپ پر جیسے پڑے گی تو مریض کی آدھی بیماری تو یوں ہی غائب ہو جائے گی اتنا بڑا آدمی اور مجھے دیکھنے کے لئے آیا اس کی آدھی بیماری غائب یہ سائیکولوجیکل ارز کرنا ہے میں اتنا گرہ ہوا اتنا کمزور اور اتنا بڑا شخص مجھے دیکھنے کے لئے آیا تو آدھی بیماری تو اس کی ویسے ہزار ہاں انسان رشتے دار اس کی عیادت کو لئے پہنچے ہوں لیکن اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی آپ کے پہنچنے پر اسے خوشی نصیب ہوگی اور پھر نقصان آپ کا کیا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں گیا میں نے اس پر احسان کیا نہیں احسان تو اس کا ہے کہ آپ کے آپ اس کے پاس پہنچے تو آپ نے تو یہ سوچا کہ آپ عیادت کر رہے لیکن اس کے پاس پہنچ کر آپ نے اپنے رب کو پا لیا اپنے پالنہار حقیقی کو پا لیا یعنی مابود اتنا خوش ہو جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں جس کی کوئی انتہا نہیں تو پتا چلا اللہ رب العزت جل جلالہو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اللہ کو پا لیتے ہو اس سے مراد یہ کہ اللہ کی رحمت کو وہاں پا لیتے ہو